بہت ایموشنل ہوتے ہوئے اس وقت نظر آ رہے ہیں کیا بہت ایموشنل وقت تھا اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھنا جی دیفینیٹلی وقت تو وہ بہت مشکل تھا اور کچھ ہمارے ریلیٹیوز جو ہمارے ساتھ تھے جو کہ ہر مرحلے میں ہمارے ساتھ تھے وہ امید بھی کھو بیٹھے تھے لیکن ہمارے لئے مشکل تو بہت تھی لیکن میں نے کبھی امید نہیں کھوئی اور اللہ سے مجھے امید تھی کہ اسے بلکل ویسا کر دیں گے جیسے وہ پہلے تھی بلکہ اس سے بھی بہتر کر دیں گے اور وہ مشکل وقت جو کہ ہم نے کوئی ڈیڑھ مہینہ گزارا وہ گزر گیا اس وقت تو وہ بہت مشکل تھا لیکن اب بھول گئے ہیں وہ وقت اور چاہتے ہیں کہ بھول جائیں وہ وقت مدیہا کون سب سے زیادہ ایموشنل ہوتا تھا ماہ زیادہ ایموشنل ہوتی تھی بھائی زیادہ ایموشنل ہوتا تھا اس دوران جب آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی شروع میں لگ رہا تھا کہ کوئی چھوٹی سی بات ہوگی لیکن بعد میں جب دھیرے دھیرے باتیں آگے کھلتی گئیں اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ یہ پتا چلا کی ٹرانسپلان کرنا ہوگا سب سے زیادہ پریوار میں ایموشنل آپ کو کس نے دیکھا کس کو سب سے زیادہ روتے ہوئے دیکھا میں نے روتے ہوئے تو کسی کو بھی نہیں دیکھا اگر میں کہوں کہ ساری فیملی میں سے سب سے زیادہ ایموشنل کون تھے تو وہ امی اور بھائی دونوں میں سے نہیں تھا وہ ایکشلی میری بہن بڑی بہن وجیہ وہ سب سے زیادہ میں نے اسے ایموشنل دیکھا وہ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ بھائی رونے لگی لیکن کبھی میرے سامنے وہ روئی نہیں آپ کو خود بھی بہت در لگتا ہوگا جب سنا ہوگا کہ اتنا بڑا آپریشن آپ کا ہونا ہے اٹھارہ گھنٹے تک آپ کا آپریشن چلا خود در لگتا ہوگا خود کبھی ایسا لگا کہ بہت ایموشنل وقت تھا ایکشلی مجھے تو وہ سارا ٹائم یاد ہی نہیں ہے تھوڑا تھوڑا پارٹس میں یاد ہے اور ہسپیٹل میں مجھے تو تھوڑا سا ٹائم پیریڈ یاد ہے میں جب پوچھتی تھی سب سے کہ کیا ہوا ہے تو مجھے اس وقت کوئی بتاتا بھی نہیں تھا کہ میں زیادہ پرشان ہو جاؤں گی ایک دب یہ میں ڈسچارج ہونے کے بعد مجھے ایک چولی پر چلا گیا کہ میرا لیبر ٹرانسٹانٹ ہوا تھا تب تک تو ایسی سب کچھ نارمل ہو گیا تھا تو اتنا خاص اس وقت کچھ فیل نہیں ہوا کوئی ڈر نہیں لگا لانا جی کیا آپ روتی تھی اور جان بوجھ کر مدیہہ کے سامنے نہیں روتی تھی کیا اپنے اموشنز کو دکھانا نہیں چاہتی تھی تاکہ ہی بہت سٹرانگ رہے دیل تو میرا بہت تو ہوتا تھا بہت وقت میں روتی بھی تھی لیکن میرے میاں جو تھا وہ مجھے بہت آسلہ دیا کرتے تھے کہ جو ہے اللہ کی امید جو ہے میں نہیں چھوڑنی چاہیے وہ ضرور اس کو اچھا کر دیں گے پھر وہ موجہ آسلہ آسلہ دلوا کے وعدہ کرا کے کہ تم نے مدیہہ کے سامنے بالکل کچھ نہیں اموشن دکھانا تو پھر میں اس کے سامنے تو کبھی کوشش کی کہ کبھی بھی بے حسلہ نہ شو کروں جزان کیا آپ کو بھی آپ کے پتہ نے یہی کہا تھا کہ مدیہہ کے سامنے اموشنز بالکل نہیں دکھانے ہیں اس کو سٹرانگ بنانا ہے کیا ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوا اور پریوار کے دوسرے سادسیوں میں بھی ایسا ہوا جی بالکل ایسا ہی ہوا اور میرے فادر ماشاءاللہ بڑے اللہ ان کی زندگی کرے وہ بڑے حمد والے مندے ہیں اور وہ سب کو حمد دی انہوں نے اور ابھی سارا وقت ہمارے ساتھ رہے وہ اور ہمیں حسلہ دیتے رہے اور اس کے سر پہ کھڑے رہتے مسلسل کئی کئی گھنٹے اور اسے خوش کرنے کی کوشش کرتے رہتے اسے کھلاتے پھلاتے رہتے اور ہمیں بھی حسلہ دیتے پریشان تو ہم سب تھے اس کے سامنے کئی دفعہ رو بھی جاتے لیکن مو چھپا لیتے اگر رونا آ بھی رہا ہوتا تھا تو ہمارے فادر نے کافی حسلے کا مظاہرہ کیا کیلئی ہے جی ایک چلی سی ایک نیو لائف ملی ہے نئی زندگی مجھے دی ہے یہاں پولو کے ڈاکٹرز نے ایک چلی تو میں اللہ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گے اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا لیکن جتنا ہو سکتا تھا ان ڈاکٹرز نے کیا ہے اور ایم ویری تھنکفل اب آپ کو واپس بھی آنا ہوگا اپنے آگے کے ٹویٹمنٹ کے لیے اور چیک اپس کے لیے واپس آنا ہوگا تو کیا آپ ایکسائٹر ہیں کہ آپ سوچ رہی ہیں کہ واپس آئیں گی تو کیا کچھ کریں گے اور انڈیا میں بہت سائی جگہ ہیں جو آپ نے نہیں دیکھی کیا گھومنا چاہیں گے اور جی اور گھومنا چاہوں گے نیکس ٹائم کے لیے تو میں اور ایکسائٹر ہوں کیونکہ اس وقت صحیتنا پھر سکتے ہوں اور اب تو میری بہن بھی واپس چلے گی ہیں بھو بھی واپس چلے گے انشاءاللہ نیکس ٹائم ہم ان کے ساتھ بھی آ جائیں گے پھر ہم سارے مل کر رام سے پھر سکتے ہیں تب بھائی بھی بلکل نارمول ہو جائیں گے جو کبھی کبھی ان کو بھی تھکاوٹ محسوس ہونے لگ جاتی ہے میں بھی جلدی تھک جاتی ہوں تب انشاءاللہ سارے بلکل فٹ ہوں گے اور پھر تب ہم سہی چاہیں پھر سکتے ہیں